موسیقی جا رہا ہے کہ خیموں کی قیمتیں بڑھ گئی ہے راشنوں کی قیمت بڑھ گئی ہے دال چینی اور اس کی قیمتیں بڑھ گئی ہے بسکٹ کے قیمت بڑھ گئی ہے جہاں یہ نفسہ نفسی کا ایک عالم ہے وہاں ہی ایک جذبے کا بھی عالم ہے کہ ہر روز امداد کرنے والوں کی اکثریت مزید بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اندر لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے پچھلے دنوں ہماری ڈی جی رینجرز کے ساتھ تاجروں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ مختلف انجیوز کے لوگ بھی وہاں موجود تھے مختلف تاجر برادری کے بھی لوگ موجود تھے وہاں سیکٹر کمانڈر بھی موجود تھے اور وہاں ہم نے جو جذبہ دیکھا کہ ہر انجیوز نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا تاجروں نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے فلٹر سسٹم دینے کے لئے تیارے کسی نے کہا فود دینے کے لئے تیارے کسی نے کہا ہم بہت سارے ٹرکس وہاں بھیج رہے ہیں کسی نے کہا کہ ہم جو ہے خیمے بھیج رہے ہیں کسی نے کہا کہ ایک ہزار لوگ جو ہے وہاں کھانے کے اعتمام کیا جا رہا ہے کسی نے کہا کہ ہم خیمے لگا رہے جا رہے وہ خدمت کے جذبے کو دیکھ کر دل بڑھا خوش ہو گیا اور پھر ہم نے دیکھا پاک فوج اور رینجرز کے لوگ جس طریقے سے کام کرے بالخصوص ہم نے سیکٹر کمانڈر سے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پورا سسٹم بنایا اور اس سسٹم کے طرح ہم تمام لوگوں کو وہ تمام امداد پہنچانے کی کوشش کرے پھر اسی دوران ہماری ونگ کمانڈر سے ملاقات ہوئی جب مختلف تاجروں کے ساتھ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف تاجروں نے کہا کہ ہم کیش پرائز دینا چاہتے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیش پرائز نہیں چاہیے بلکہ آپ کو راشن کی صورت میں دے تو یہ سارا جذبہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی اور لوگوں کے لیے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم آذر ہیں یہ انسانی حمددی کا جو جذبہ ہے بالخصوص پاکستان کے لوگوں کو اور بالخصوص کراچی کے لوگوں نے یہتنا بڑھ چڑھ کر اس میں سلیہ وہ واقعی قابل دیز قابل ستائش اور قابل تعریف ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا اور انجیوز کے حوالے سے اور انٹرنیشنل حوالے سے جتنے اورسیز لوگوں نے فنڈ دیئے وہ بھی واقعی قابل تعریف ہے اسی طرح بلاول بھٹو صاحب نے بھی اعلان کیا قوام مددہ کے حوالے سے بہت ساری فنڈ سے جمع ہوئے اب جو راستہ انتخاب کیا گیا وہ راستہ اگر صحیح طریقے سے جایا جائے اس کے اوپر تو واقعی اس پہ اللہ ملتا ہے اور جسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل گیا آپ یاد رکھیں گے کہ اس راستے کے اندر ہی سب کچھ ہے کیونکہ انسان جب آیا تھا تو روتے ہوئے آیا تھا اور انسان جب آیا تھا تو خالی آیا تھا اور اسے جانا بھی خالی ہاتھی ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے اپنے خدمت کے جذبے کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے میرے ساتھ آج تجزیہ نگار ہیں اور سینئر تجزیہ نگار ہیں اور بڑے قابل تعریف قابل ستائش ہے بڑا اچھا بولتے تمام حالت حاضرہ پر غیری نظر رکھتے جناب فاروق ڈابی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمان ہیں سینئر تجزیہ نگار ہے پی ٹی وی سے وابستگی ہے ندیم مولوی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم حضرت کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں فاروق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ماشاءاللہ آپ میرے ساتھ پچھلے پروگرام میں بھی دے اور ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ کا انداز گفتو ہوئے جس طرح سیاست پہ غیری نظر ہو جو آپ سچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے اگر میں بات کروں سلاب زدگان کے حوالے سے جو مختلف انجیوز کام کری تو پہلے تو ہم ہی کرے کہ یہ جو انجیوز کام کری وہ آگے بڑھ کر کام کرتی ہے اور ہمارے سیاست دان میں اور انجیوز میں کیا فرق محسوس کر رہے ہیں دیکھیں ہماری جو قوم ہے پاکستانی قوم الحمدللہ کبھی بھی کوئی ایسی آفت ملک پہ آئی ہے تو سب نے یقجہ ہو کے خدمت کی ہے اور اپنی تمام اختلافات کو بھول کے بڑھ چڑھ کے اس آلیہ ہے اور اس میں یقیناً سیاست نہیں ہونی چاہیے کرنا چاہے تو جیسے کہ آپ نے کہا انجیوز کا اور جو عمران خان صاحب نے انہوں نے جو پیسے جمع کیے دیکھیں یہ کریڈبلیٹی کی بات ہے بہت ساری انجیوز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور بہت ساری سیاسی جماعتیں وہ بھی کام کر رہی ہیں عمران خان نے جس طرح ان کی ایک کریڈبلیٹی پاکستان اور پاکستان سے باہر ہے لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں ان پر اٹرس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈلیور کیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک اس شخص نے جو کچھ بھی کمایا جو کچھ اس کے پاس تھا ہر چیز وہ شوکت خانم کو دے دی شوکت خانم کو دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے وہ چیز عوام کی خدمت میں کی آپ دیکھیں کہ ایک سال کا جو اس کا بجٹ نو عرب روپے شوکت خانم کا تو پیچھتر فیصد مریضوں کا ملف مفت علاج وہاں پہ ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا یہاں تک کہ ان کا عمران خان کی دونوں مکام بنی گالا اور زمان پارک والے انہوں نے وقف کر دیا کہ میرے بعد یہ مکانہ جو ہے یہ بھی شوکت خانم کی ملکیت ہوگی شاید ایک چھوڑا تھا پوشن انہوں نے چھوڑ رہا ہے اپنی بیگم یا جس کے لیے بھی جو مجھے اس کی پوری ڈیٹیل مرباست نہیں ہے لیکن مبینہ طور پر یا جو بھی ہم نے دیکھا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کی کریڈبلیٹی کے تین گھنٹے میں پانس سو بیس ارب روپے جمع ہو گئے اور اس میں بھی لوگوں کو کالے نہیں مل لیتی یعنی کہ ستر ستر کالے سٹینڈ بائی میں ہوتی بھی اگر وہ تمام لوگ آن لائن آ جاتے تو شاید یہ چڑا جاتا دس ارب روپے کے اوپر چڑا جاتا اور ہوئے میں بلکل آپ کی بات کو بلکل وجہ سمجھتا ہوں اس سلاب زدگان کے حوالے سے نوڈ آؤٹ کے ہمارا آورسیس پاکستان پاکستان ساری خدمت کے حوالے سے شہر ہے لیکن ساڑھے تین سال رہنا اور پھر اس کے بعد آئی ایم اف کے بات کروں اگر یہی پریکٹس اس آئی ایم اف کی طرف سے ہوتی تو کیا ہمارا قرض ختم نہیں ہو جاتا اس کے دیپیٹ یہ ساری کے ساری چیزیں نہیں ختم ہو جاتا آپ نے بڑی اچھی بات کی دیکھیں تربیلہ ڈیم کے بعد بننا تھا کالا باغ ڈیم اسی مشین لی جو تربیلہ کی تھی وہی مشین لی سے کالا باغ ڈیم بننا تھا لیکن یہ بدقسمتی کہ حییب خان کو وہ ٹائم ملانی اور ایک سیاست کی نظر ہو گئے تو کالا باغ ڈیم میں یہ وہ ڈیم ہے پاکستان کہا کہ تین طرف سے پہاڑ ہے اور ایک طرف سے اسے بنانا تھا جو کہ کم کاؤس پر جہاں سے آپ کو پچاس لاکھ اکڑا کی زمین سہراب ہوتی پنجاب اور سن میں اور آپ کو پونے پانچ ہزار میگا وارڈ بجلیو سے ملتی اور اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا آج اگر کالا باغ ڈیم بنا ہوا ہوتا تو سن کے لوگ اس طرح ڈوبے ہوئے نہیں ہوتے ہیں وہ اعتماد تو بہر لوگ فاروق بھئی ندیم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان کے حوالے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے جس پریکٹس سے گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پریکٹس کے اندر کہاں تاتفل نظر آ رہا ہے اگر یہی چیز آئی ایم ایف کی طرف سے جیسے کالا باغ ڈیم کی طرف سے اگر وہ ساری چیزیں اوئرنیس کے حوالے سے دی جاتی تو کیا اس پر کام ہو سکتا تھا دیکھیں ہمیں جب ہم انسانیت کی خدمت کی بات کرتے تو سیاست سے بالتر ہو کے ہمیں سوچنا پڑے میں اکثر حضورگوں سے کہتا ہوں اپنی حیاتی میں دے دے مرنے کے بعد تو آپ لے جا نہیں سکتے ٹھیک ہے حیاتی میں دے دے حیاتی میں کام کرے اور جب آپ انسانیت کی بات کرتے آپ مذہب کو آپ لہسانیت کو زبان کو ان سب کو سیاست کو سائٹ پہ رکھیں اور پھر ہم مثال دیتے ہیں اسی ملک کی مثال دیتے ہیں فاروق صاحب نے کہا ڈیم بہت ضروری ہے تو اگر آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کے انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر تک جتنے ڈیم بنے وہ فوجیوں نے بنائے اگر آج کی مثال دیتے ہیں سب سے پہلی شہادت جو پائی ہے وہ جناب وہ بلوچستان کے اندر جنرل سرفراز علی صاحب کور کمانڈر تھے بلوچستان کا دورہ کر رہے تھے ہلیکاپٹر کا ان کا حادثہ ہو اور وہ شہادت حاصل کی تو یہ دیکھیں یہ وہ فوجی جذبے ہیں جو بغیر کسی وجوات کے آج لوگ جنرل سرفراز صاحب کی گفتگو نہیں کر رہے مگر سیاستدانوں کی بات کر رہے آج معذرت کے ساتھ میں گفتگو کو تھوڑا سا آگے کی طرف لے جاؤں گا کہ سب سے پہلے دیکھیں جائے وہ فوجی جوان ہو یا اس کا کمانڈر ہو یا اس کا جنرل ہو وہ سب اپنے محاص پہ آگے پاکستانیوں کو بچانے کے لئے دوسرا ہر چیز کا طریقے کار ہونا بہت ضروری ہے ہر آدمی یہاں پہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا آپ دیکھیں ٹرکوں کے ٹرکیں جا رہے ہیں کوئی روڈ میپ نہیں ہے ایک طریقے کار ہونا چاہے ایک آدمی کو تین راشن مل رہا ہے اور ایک آدمی کو مل ہی نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی سسٹم نہیں کیا اس سسٹم پہ بات کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہے افق بلو صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم علیکم السلام بھائی میرے ساتھ دو تذزیہ نگا رہے ہیں سینئر تذزیہ نگا رہے ہیں جناب ندیم مولوی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے جو پی ٹی وی اے سے بھی منسلک ہے اور ہمارے دوسرے تذزیہ نگا رہے ہیں وہ بھی سینئر تذزیہ نگا رہے ہیں جناب فاروق ڈابی صاحب یہ بھی میرے ساتھ موجود ہے یہ بھی آپ سے سوال کریں گے اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم بات کرنے لگے سلاف زدگان کے حوالے سے آپ نے بہت بڑی رقم جو ہے امداد جو ہے وہ وصول کیے تو اس کو کس طریقے سے مونیٹر کیا جا رہا ہے اس کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا اور ابھی جتنے لوگ یہاں امداد کے حوالے سے اعلان کر چکے تو کیا وہ سارے پیسے آئیں گے یا ابھی اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ فل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے دیکھوں کی کہ اتنے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ایک ایسے شخص پہ جس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ صادق و امین ہیں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تب ہی اپنی کمائی جو کہ میں یقین کرتی ہوں حق حلال کیا سب کی انہوں نے ان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ کوئی چھوٹے موزے لیول پہ نہیں ہوا یہ نیشنل میڈیا پہ کام جہاں تک آپ کی بات ہے کہ یہ ڈاؤٹفل ہے تو جی میں بلکل ہنڈر پرچن کہتی ہوں کہ اتنے بڑے لیول پہ ایسی ہوای باتیں نہیں ہوتی ہیں جو کام ہوتا ہے ظاہر ہے توٹلی پروپ کے ساتھ ہوتا ہے ابھی آہستہ آہستہ ظاہر ہے ہر چیز پیکر ورک تو ہم پبلکلی نہیں شو کر سکتے ہیں لوگوں کے سارے جو ہیں اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں تو میرا یہ پختہ یقین بھی ہے اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ جو لوگوں نے کہا ہے وہ لوگ وہاں پہ اوہ آکاؤنٹ میں بھیج بھی رہے ہیں ہمیں محصول بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں آپ چاہیں تو میں آف ایر آپ کو وہ پیپر ورک بھی سینگ کر سکتے ہیں اچھا میرے ساتھ یہ تذیر نگاہ رہے ہیں یہ بھی سوال کریں گے اچھا اس سوالے سے بھی میرے ذہن میں بھی ایک دو سوالیں وہ میں باد میں کرتا ہوں جی کہتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے فاروق ڈابی صاحب دیکھیں یہ جس پارٹیسائن کا تعلق ہے اور مقصد یہ کہ انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کیا ساڑھے تین سالوں میں اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے مینیفیسٹوں میں بھی نہیں تھا کہ وہ ڈیم بنائیں گے تربیلہ کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنا پاکستان میں لیکن خان صاحب نے جو مشرف چھے ڈیم اناؤنس کر کے گئے تھے وہ اور چار دوسرے دس میگا ڈیم کا کام دن را شروع دو سو تیئس سے دو سو اونتیس لکھ یہ ڈیم پہ کام ہو رہا تھا تو یہ خان صاحب نے جو ترجیئن پہ جو چیز ہی وہ کی تو میرا خیال ہے کہ اب آپ یہ بتائیں کہ کیا ان ڈیموں کے اوپر یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کام کر رہی ہے یا اس کا کام سلو کر دیا گیا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے ابھی کی جو پرائیم نیسٹر ہے جس طرح بھی وہاں ہے وہ انہوں نے پہلا دورہ اپنا کیا وہاں پہ بیامیر بھاشا ڈیم اور وہاں پہ جو انہوں نے حرکت کی تو وہاں کا چیف انجینئر وہاں پہ اپنا ریزائن دے کے چلا گیا اب بیران آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دوہزار تیس سے دوہزار انتیس تک تمام دس کے دس ڈیم تیار ہو جاتے جس طرح خان صاحب نے پلائن کیا تھا آپ کو موجودہ صورتحال کیا نظر آتی ہے میرے بھائی آپ کا کوئیسٹن بہت اچھا اور بہت ریلیونٹ ہے سب سے پہلی بات کہ اگر تو یہ لوگ کام جاری رکھ رہے ہوتے یا ان کی کوئی نیت ہوتی ان کا ویجن ہوتا ہے یہاں سے تو آج یہ جو صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں تو شاید منمائز ہو سکتی خان صاحب نے ہمیشہ ڈیم پر توجہ دی ہمیشہ وہ یہ چیز اس کا وہ پروموٹ کرتے رہے قوم کے اندر بھی کہ ٹیمپس بنانے چاہیے جن میں سے دس ایسے ٹیمپس ہیں جن پر ہوا بھی کام اب بات یہ یہ کہ دیکھیں جو لوگ جنہوں کی نیت یہ ہو کہ جنہوں نے اپنے نیپ کے کیسز صحیح کروانے ہیں کلیئر کروانے ہیں جنہوں نے اپنا سیف پیسج لے کے صرف باہر بھاگنا ہے وہ کبھی اس طرف سوچ نہیں سکتے جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے ان کی کاوشوں کی بات ہے پوری آپ نے دیکھا ہوگا حالیہ کلی کی بات ہے کہ ہمارے سابق وزیر بھی ہیں علی زیدی بھائی ہمارے پی ٹی آئی کی دیگر ٹیم پلڈ افیکٹیز کے پاس بھی گئی ہیں ان کے جو حال احوال بھی نہیں پوچھا صرف بلکہ انہیں امداد بھی پہنچ جا کے آئے اور میں یہ بھی منشن کر دوں کہ میں ادھر اس شو پہ کیونکہ آپ لوگ بہت ریلیونٹ سوال اور باتیں کر رہے ہیں تو میرا ہرگز مقصد پوائنٹ سکورنگ کرنا نہیں ہے میں عوام کو فیٹ سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہاں پہ ان کو امداد پہنچا کر آئے ہیں اور آنڈ دی آدھر ہینڈ ہماری جو دوسری نام نہار حکومتی پارٹیز ہیں بی ایٹس ان گرمنٹ بی ایٹ ہماری فیٹ ان حکومت وہ لوگ صرف اور صرف ان لوگوں کی تذہیق کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں اچھا بک صاحبہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں میں اپنا لازم پوائنٹ کرنا چاہتے ہوں پلیز جس ون پوائنٹ مجھے میں جانتی ہوں میں بات کو مختصر ہی رکھتی ہوں اور دوسری بات جہاں تک ان لوگوں کا بھی بیان ہم نے سنتے رہے سن گرمنٹ کے تو کتنا ایسے گزر ہیں جنہوں نے کہا جی ڈیم ہماری قبروں کی اوپر سے پلیں گے تو اب جو عوام کی قبروں کی اوپر سے پانی گزر رہا ہے تو اب میں یہ سوال رکھنا چاہتی ہوں کہ اب یہ بتائیں کہ ان کا اب کیا ہے لائے ہوں اچھا یہ کہتے ہیں ندیم مولوی صاحب بھی اس سے پہلے کہ میں سوال کریں میں ایک سوال آپ کی طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہے کہ ہمارے علی زیدی صاحب وہ فنڈ دینے کے لئے گئے ہیں تو کیا آپ سندھ حکومت کو کچھ فنڈ دیں گے یا پی ایم وزیراعظم کو کچھ فنڈ دیں گے یا آپ خود ہی وہاں جا کے ساری ڈسٹریبیشن کریں گے بھائی یہ سوال لگتا ہے آپ نے ذرا سپائیس اپ کرنے کے لئے پوچھا ہے پروگرام دیکھیں ہم اپنے فنڈ جو لوگوں نے ہم سے بھروسہ کر کے خان صاحب کے ہاتھ میں دیئے ہیں وہ ہم فنڈ چوروں کے ہاتھوں میں کیسے دے دیں یہ لوگ تیس سال سے بہت سالوں سے ہمارے اوپر رائج ہیں آج تک اگر ان کو فنڈ کی ضرورت ہے یہ لوگ فنڈ کیا یہ لوگ تو غریب سے اس کا کپڑا لے کے چیز بلاوال بھٹو صاحب نے بھی تو بہت بڑا اماؤنٹ جمع کیا ہے انہوں نے اماؤنٹ جو جمع کیا ہے ان کی پارٹی نے تیس سالوں میں جو اماؤنٹ جمع کیا ہے ماظرت کے ساتھ وہ اگر عوام پہ تھوڑا سا شد دو پرشنگ بھی لگ جاتا تو آج سنگھ میں آج تک جو تھر کے بچے اور جو بلک بلک کے مرتے ہیں اور ان لوگ کے ہاتھ میں دے میرے بھائی جو وہاں جا کے ضلیل کر رہے لوگوں کو آپ کا جواب آ گیا ندیم مولوی صاحب بھی آپ سوال کرنا چاہیں گے یعنی یہ کہ آپ ان کو فنڈ نہیں دیں گے یہ کہنا چاہیں گے ہم سوالوں کے ہاتھوں میں اپنی امانت نہیں رکھیں گے ندیم مولوی صاحب آپ کو سوال کرنا چاہیں گے پھر میں اس کے بعد کراچی کی طرفات ہوں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ مجھے پلیز بتا دیں قرآن حدیث اور سنت کے مطابق کیا یہ مانتے ہیں کہ جب امداد کی جائے تو سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پتا نہیں لگنا چاہیے پہلے تو یہ ان سے پوچھ لیں آباز پوری سوری ڈسٹورٹ ہو رہی ہے دوبارہ سوال کر لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ ندیم مولوی صاحب ہیں ہمارے محمود مولوی صاحب کے بھائی بھی ہیں اور ماشاءاللہ پی ٹی وی ہیں تذیعہ نگار بھی ہیں لیکن گولو بھائیوں کے خیالات بلکل اپوزٹ ہیں یہ ایک دیموکریسی ہے دیکھیں میرا ایک سمپل سے سوال ہے قرآن حدیث اور سنت کی روشنی میں کیا آپ یہ مانتی ہیں کہ کسی کی بھی مدد کرتے وقت سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پتا نہیں لگنا چاہیے کیا یہ آپ مانتی ہیں بلکل تو پھر ہمارے سیاستدان ہمارے انجیوز ہمارے نوجوان نسل کیوں ہر وقت کیا فیس بک پہ تصویریں پیچ رہے ہیں یا کوئی اپنی سیاست بیچ رہا ہے یا کوئی ہیرو بننا چاہ رہا ہے مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو ہیرو اپنے آپ کو پولٹیکلی ووٹ بینکنگ کر رہے ہیں مارکٹنگ کر رہے ہیں چاہے وہ مریم نواز ہو چاہے عمران خان ہو چاہے بلاول ہو چاہے انجیوز ہو چاہے ہمارے نوجوان بچے ہو ان کو جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں درست دیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ تک نہ ملے ایک تو یہ دوسری اس کو میں چاہ رہا ہوں تا کہ آپ کے ذریعے سے نوجوان نسل کو یہ پتہ لگے کہ خدارہ یہ ہم کام کر رہے ہیں انسانیت کے لیے کوئی الیکشن کیمپینز نہیں ہے جس کی مثال میں نے دی کہ جنرل صاحب نے جب بلوچستان کا دورہ کیا وہاں جوان بھی تھے وہاں بریگیڈیر بھی شہادت کی وہاں کمانڈرز بھی تھے تو وہ سارا جو تھا انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا وہ کہنے لگے کہ جناب ہم نے شہادت دیا بچوں کے لیے ہم نے بزرگوں کے لیے ہم نے اپنے ملک کے لیے اور اس کے بعد آج آپ دیکھئے آج تک میڈیا کے اندر دوبارہ سے وہ دورایا نہیں جا رہا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں پانی کے اندر جو پانی کی سطح میں جو جوان جا رہے ہیں جو کپتان جا رہے ہیں بڑے آرگنائزڈ ہو کے جا رہے ہیں میں نے ابھی تک کوئی سیلفیاں نہیں دیکھی کوئی سٹیٹمنٹس نہیں دیکھیں صرف ایک سٹیٹمنٹ دیکھا فوج کا کہ انسانیت کے خاطر آگے بڑی ہے جی افاق صاحبہ جی بہت خوبصورت بات کری ہے میرے پانی نے دیکھیں سب سے پہلی بات میں بالکل کوئی مسلمان ایسا نہیں ایمان والا جو ان کی بات سے متفق نہ کرے لیکن یہ ایک نیشنل کرائیسس آیا ہے اس میں بات یہ کہ دیکھیں جب ہم نماز کے لیے بھی جا رہے ہوتے تو ہم لوگوں کو بتانے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ میں بہت نمازی ہوں ہم کبھی اس لیے بھی کہتے ہیں تاکہ اس میں بھی شوق جا جائے کیا پتہ وہ بھی ہمارے ساتھ مجد آگے تو جی کیوں کہ یہ نیشنل کرائیسس ہے بہت بڑی امرجنسی ہے اس وجہ سے دوسری پارٹیز یا دوسرے لیڈران جو کر رہے ہیں سوری ٹو سے وہ ڈراما ہے کیونکہ وہ جا تو رہے ہیں وہاں چار پائی پہ بھی بیٹھ رہے ہیں وہاں باس بن کے بیٹھ رہے ہیں وہاں گلے لگ کے تصویریں بھی ہو رہی ہیں وہ کچھ کر کے کیوں نہیں آرہے لیکن کیرمن امران خان شاہد پی ٹی آئی وہ لوگ لوگوں تک پیغام بھی پہنچا رہے ہیں تشیر بلکل کر رہے ہیں لیکن کیوں کر رہے ہیں کام کرتے ہوئے یہ لوگوں کا جذبہ بھی بڑھے لوگوں کو یقین پیدا ہو کہ چلے یہ ایک انسان ہے ہم کیا پتہ ان کے ساتھ مل کے وہاں چلے جائیں یا اپنے آپ کے پہت چلے جائیں تو یہ محض صرف شو یا دکھاوہ نہیں ہے یہ ایک جذبہ پیدا کرنا ہے اور لوگوں تک کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو یہ ساری بات دیکھیں میں بھی شکریہ بات کات رہی ہوں یہ سارا ہمارا جو دین کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پہ ہوتا ہے یہ ہم بچپن سے پڑھتے گیا تو جی جس کی جو نیت ہے وہ اس نیت پہ بہت بہت خوبصورت بات کئی آپ کی اسی بات پہ میں لوں گا اور آپ نے کہا جی یہ ڈراما کر رہے ہیں اور ہم اچھا کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی نیت کیسے دیکھ لی کہ وہ ڈراما کر رہے ہیں اور آپ اچھے تو ہم کون ہوتے ہیں میری بین کسی کو ڈرامے بولنے کے لیے میں نہیں ہرکس میں یہ خطار پہ میں اگر تریزر گاریوں کے کافلے میں تریزر گاریوں کے کافلے میں انجنلی یولیا کی چاپی کرتے ہوئے میں اپنی بات پوچھ کر سکتے ہیں جی 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 آپ نے مجھے لائن پہ لیا ہے میں بلکل جواب مختصر کیا کہتا ہے فق صاحبہ تاکہ اور بھی سوال مزید آ جائے آپ کی طرف مجھے جواب جو ہے مختصر میں دے رہی ہوں آپ کو لیکن دیزر پوائنٹ بھی تو میک آف کرنے گا میں بلکل تغلیل نہیں کرنے دوسری بات میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ سب غلطیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو وہاں جا رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے کیوں نہیں جا رہا اور پہلی بات یہ لوگ اتنے سالوں سے صدیوں سے اقتدار میں تھے تو یہ سیچویشن کی ہوئی پرسٹ اپ آل سیکنڈی میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ ہم لوگ بہت آلہ ترین مسلمان ہیں جو سب کا بھلا کرنے آئے نہیں لیکن ہم تشیر تو کر رہے ہیں لیکن ان کے لئے امداد بھی تو پہنچا رہے ہیں ایک ایک چھوٹے چھوٹے علاقے سے ہمارا ہر ورکر جو اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے ہم لے کے جاروں اور ایک اور بات بچاؤں میری ایک بہت اچھی قریبی روز سے جن کے اپنے بھائی پیپلز پارٹی کے پروینشل منسٹر ہیں میں نام نہیں لوں گی انہیں پیپلز پارٹی نے اپنی امداد کوئی پہنچانے سے یا دینے سے پارٹی کے فنڈ سے منع کر دیا کیونکہ انہوں نے جی ڈی اے کو سپورٹ کیا تھا پینلی کو ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ سیاست تو یہ لوگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی تو اس چیز سے بہت بالا کر رہے ہیں رہ گئی بات پاک آرمی کی ہمارا بہت موتبر ادارہ ہے بڑی قربانیاں ہیں اور ہماری پوجھ کی الحمدللہ وہ شان ہے کہ انہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے سرکیز کی لیکن کی ایک لیڈر ہے لیڈر کو قوم کو لیڈ کرنا ایک زیادہ بنانا ہوتا ہے اس لیے قوم کے سامنے اس چیز کو لانا اجازت کر رہے ہیں کسی طریقے سے بھی جو نے اس فنڈ کے اندر لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے اچھا میں آپ کی طرف آتا ہوں کراچی کے حوالے سے اگر میں گفتو کلو پی ٹی آئی کو بڑی اکثریت کے ساتھ مولوی محمود صاحب کو کامیاب کیا اب کیا واقعی کوئی داد رسی ہوگی کراچی کی کراچی کے حوالے سے کچھ کہا جائے گا جیسے جیسے فنڈ کا پہلے اعلان کیا گیا تھا اور پھر وہی اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے پھر کراچی واپس ڈسٹرپ رہے گا یا کچھ کرنے کے امید ہے اور بلدیاتی الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں یہ بات ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنایا اس بائی الیکشن میں بہت بھرپور طریقے سے سنایا کیونکہ یہ ساری چور جماعتیں اکھٹی ہو گئیں آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے بھی یہ لوگ نہیں جیت پائے اسنی ساری جماعتیں لیکن ایک جو ہمارا کینڈگیٹ کھڑا ہوا جس کی امیج لٹرلی ایک عوام دوست انسان کی ہے انہوں نے بالکل نہ کوئی بہت کوئی پاور شو کی ہیں وہاں پہ نہ کچھ انہیں پی ٹی آئی ان کی اپنی پرسنالیٹی اور خان صاحب کے نام پہ وہ ٹلے عوام نے اپنا اعتماد دکھایا جہاں تک بات ہے داد رسی کی کراچی تو میں مجھے سوتا ہے کہ ایسا یدین شہر ہے کہ اس کو اپنوں نے بھی لوٹا اور غیر مقامی لوگوں نے بھی لوٹا ہے سوری ٹو سے اب بات یہ ہے کہ دیکھیں داد رسی بالکل ہو بھی رہی ہے ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں بھی ہو تب بھی ہم کرتے ہیں لیکن یہ جو لیکن میں نے جب بھی کوئی بات سنی قومی اسمبلی کی امیدواروں سے جب بھی میں نے بات سنی سبائی اسمبلی کی امیدواروں سے آپ کے پی ٹی آئی کی کراچی کے تو وہی کہتے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں اور اس طریقے سے فنڈ آئے گا اس طریقے سے ہم خلچ کریں گے اور اگر میں پیپس پارڈی کی بات کروں تو وہ اٹھارویں ترمین اٹھارویں ترمین سے کہتے کہ ہمیں کوئی فنڈی نہیں دیتے کراچی کے لئے اٹھارویں ترمین دیکھیں تلق حقیقت ہے اس کے ساتھ تو ہمیں پیسٹ کرنا ہے لیکن آپ داد رسی کی بات کرتے ہیں میں جدر رہتی ہوں پلدیا ٹاؤن میں نا 249 جی جی میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس حریہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں جی تو ابھی قادر مندو خیل وہاں سے ایمین اے بن گئے غلپی اس سے پہلے فیصل بھائی تھے یہاں پہ فیصل رابڈا جی جی انہوں نے اپنے علاقے میں سڑکیں بھی بنوائی ہیں یہاں کبھی میں کہتی ہوں کہ کبھی کوئی بلدیا ٹاؤن کو اس طرح دورہ تو کریں میرے ساتھ آپ لوگ آئے میں کرواؤں یہاں پہ سڑکیں بھی بنوائی بلکل میں آؤں گا آپ کے پاس لوگ اپنے موں سے کہہ جی 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 بلکل ہم آئیں گے آپ کے پاس دورہ بھی کریں گے بلکل آپ لوگ آئیں اور ہم لوگ پوری علاقے کا دورہ کریں گے لوگ اپنے موں سے یہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہ فلانے ایمین اے نہیں کی جن کا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور جہاں تک بات رہی یہاں پہ میرے والد بھی رہے کیس مجائز صاحب آپ کے والد ہیں سلمان بلو صاحب آپ کے بھائی ہے پورا بلدیا ٹاؤن میں نے اچھی طریقے سے دیکھا ہوا آپ جس روٹ پہ وہ بھی مجھے پتا ہے کس طریقے سے آپ تین نمبر کی طرف ہے سیدہ بات پھر اس کے بعد سیکٹر نائن وگرہ بس تو بھائی آپ خود جانتے کہ ہم خود ان مسائل سے دو چار ہوتے ہیں اور ہمیں یہی رہنا ہے ہمیں دیفنس میں اپنے دو دن کے اقتدار کے اندر ہمیں دیفنس کے اندر اپنا بنگلہ نہیں بنا لینا ہے رشوت کے پیسے سے وہ پانی بھی نہیں ہوتا میرے بھائی بات یہی ہے کہ یہاں پہ ہم رہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے ایم پی نے بھی کام کروایا ایم ایم نے بھی کام کروایا اور اسی طرح اپنے ہر حلقے میں آپ علمگیر بھائی کو دیکھ لیں ابھی بھی دو دو مہینے سے وہاں پانی نہیں آرہا بلدیا کے اندر بلدیا کے اندر پانی کیوں نہیں آرہا میں بھی آپ کو بتاتی میرے فادر نے وہاں لائن ڈلگائی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا ایک جو مافیا ہے نا یہاں پہ وارٹر مافیا ہائیڈرینٹس پہ ہمارا پانی بک جاتا ہے یہاں پہ چوری کی لائنیں میں میرے بھائی شو کے بعد آپ کو کچھ ویڈیو پیجنگی جو پرسنلی میں نے بنائی ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی لائنیں ڈل جاتی ہیں پانی چوری اگر یہ سب پیپلز پارٹی اتنی عوام دوست ہے اور اتنی یہاں پہ اتنا کام کروا رہی ہے بھائی میرے گھر میں پانی کیوں نہیں آرہا یا میرے پڑوسی کے گھر میں کیوں نہیں آتا پی ٹی آئی کو چلے آپ کہ لے چلے مانگ لیے سب کی بات کہ پی ٹی آئی نالائک ہے مانگ لیے ٹائم تھوڑا سا میرے پر شوٹ ہے میں سب یہ کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ سے آگری سوال کر رہا ہوں اور اس کو سمیٹنا ہے آپ کو دو تین منٹ کے اندر وہ سوال میرا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کیوں لوگ پی ٹی آئی کو ووڈ دے کیا واقعی کچھ ہونے والا ہے پی ٹی آئی کو ووڈ دے بلدیاتی الیکشن کے اندر بھائی ایز ای ڈراؤنڈ ورکر جو کہ میں گراؤنڈ پہ تھی لوگوں کا ریسپونس ایون ان لوگوں کا جو پتھان نہیں ہے جو نیازی نہیں ہے جو اردو سٹیکنگ ہے پورے کراچی کے ہمارے ایلیا کے الحمدللہ ہنڈرٹ پرسنٹ ریسپونس تھا لوگ پرسٹریٹ ہوئے تھے جہاں جہاں دوسری پارٹیز گئیں یہ لوگ لوگوں میں ہو رہے تھے زلیب ساری بات یہ یہ ہماری پوری تیاری ہمارا پورا ہر دفعہ کیوں ڈیلے ہوا تین دفعہ ڈیلے ہوا کبھی کیا بہانہ کیا بہانہ یہ کافی نہیں ہے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جی شکست کس کی تھی اور جی کس کی تھی ٹھیک ہے آپ بھی وائس چیئرمنڈ کی حصے سے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں نا وہاں بلدیا کی اندر ٹھیک ہے آپ کو آخری میں کوئی اپنے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ان نوجوانوں کو اپنے ووٹرز کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کیونکہ پھر اس کے بعد میں آپ سے اجازہ چاہوں گا جی میرا مختصر سا میسیج یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میری سب کے لیے اپریسییشن ہے کہ ہماری یوت ہمارے لوگ گھر گھر کی چھوٹے سے گھر کی ہاؤس وائس تک وہ اب باشعور ہو گئے انہیں کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ ان کا پیسہ یا ان کا حق کھا کون رہا ہے لوگ نام لے کے کہتے ہیں لوگ کچھرے کو روتے ہیں تو جی میرا میسیج یہی ہے کہ اب آپ نے جو یہ ہمت پکڑی ہے آپ بھلے ووٹ آپ کا حق ہے یا سپورٹ کرنا آپ کا حق ہے لیکن بس آپ لوگوں نے اپنے پاکستان کو سب سے پہلے دیکھنا ہے بھول جائیں شخصیت کو لیڈر کو بھول جائیں آپ لوگ پاکستان کیلئے دیکھیں کہ پاکستان کی بات کون کرتا ہے کیونکہ اس کے سٹیک ہولڈرز آنے والے ہم نوجوان نسلے ہیں اچھا پھر افق صاحبہ پھر یہ والا سوال تو نہیں دوبارہ ابرے گا کہ اٹھارویں درویم کی وجہ سے مجبوریاں سامنے آگئی یہ تلخ حقیقت ہے لیکن جتنا انہوں نے عوام کو اور ہمیں دیوار سے لگا دیا ہے تو انشاءاللہ اللہ ہماری سائٹ سے ہے اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم کوئی تخیلاتی باتیں ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ اگر خدا نہ خاصتہ آپ پوری طریقے سے نہیں آتے کچھ سیٹے آتی کچھ نہیں آتی تو کیا پھر بھی آپ کام کے سلسلے کو اسی طرح جاری اُساری رکھیں گی جی بلکل کیونکہ ہم عہدے کے مہتاج نہیں ہیں ہم نے عہدے کے بغیر بھی کام کیے ہیں ہمارے علاقے میں اور ہم اسی طرح پوری ہماری پی ٹی آئی ہمارے لیڈر کی ویجن کو امران فان کے ویجن کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ کام کرتے رہے ہیں بہت شکریہ افق بلوش صاحبہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے بہت شکریہ اور ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہائیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بات سے بعد ندیم صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ اپنے جذبات اور اپنی ساری چیزیں بتا رہی تھی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ اور آپ ابھی بریک سے پہلے ایک بات بڑی اچھی کہہ رہے تھے اور میں بچاؤں گا کہ ہم جو ابھی سلاب زدگان کے حوالے سے اس کے حوالے سے ہم سیاست کو ایک طرف کر کے خدمت کی طرف آئیں کیا کہہ رہے تھے دیکھیں میں یہی بریک کے دور آن جب گفتگو ہو رہی تھی میں نے کہا خدا کے باستے اس وقت ہم صرف انسانیت کا سوچیں دیکھیں میں نہیں کہوں گا اگر پی ٹی آئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں ہم صرف اللہ کو خوش کرنے کے لئے اور یہ ہمارا فرض ہے ہم سیاست کرتے رہیں گے کاروبار کرتے رہیں گے دیکھیں آپ نے کہا اس سے پہلے بھی پروگرامز ہوئے ہیں کاروباری حضرات بھی آتے ہیں وہ اس وقت جب موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ کہتے ہیں کہ جناب اپنے کاروبار کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس میں حصہ دالیں گے چھوٹے بچے وہ کہتے ہیں ہم اس میں حصہ دالیں گے میں نے ابھی آپ کو مثال بتائی فاروق صاحب کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں مگر میں نے جب بھی دکھا وہ کہتے ہیں بس انکل کوشش کر رہا ہوں چھوٹا موٹا بچ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انسانیت کے لیے کام کروں اچھا ان کی وابستگی میرے حساب سے کسی گروپ سے نہیں انہوں نے خود نے انیشیئٹ لیا یہ میری نوجوان نسل ہے یہ ان کے جو بچے جو میں نے دیکھے ہیں ٹھیک ہے شاید باپ کو بھی نہیں پتا ہو کہ بیٹا کیا کر رہا ہے مگر وہ انسانیت کا جذبہ ہم بزرگوں کو بھی سکا دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم آنے والی نسلوں کے لیے یہ مثال بنا رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے ہم مر جائیں پچاس سال بعد یہ واقعہ پڑا ہو کہ ایک دن سلاب آیا تھا پاکستان میں اور ہماری قوم ایک ہو کے محنت کی تھی جیسے ہم جبان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ زلزلہ آیا تھا دکاندار جو تھے بڑے اچھے طریقے سے منافع نہیں لے رہتے ہیں لوگ بڑی لین لگا کے چیزیں لے رہے تو یہ تاریخ بنتی ہے تو آئیے پاکستان کے لیے ایک نیا تاریخ مناتے ہیں سیاست کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں دنیا میں ہر انسان لیکن عمران خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں سیاست بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا آپ کیا کہیں گے جناب میں کہتا ہوں جناب میں تمام سیاستدانوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ لوگ سیاست کے لیے بہت وقت پڑھائیں اس وقت دیکھیں مجھے اس لیے احساس ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں میں ایک بڑے اچھے علاقے میں رہتا ہوں پوش علاقے میں رہتا ہوں مگر میرے گھر کے اندر پانی آ گیا تھا ٹھیک ہے اور میں جب اٹھا ہوں تو بستر کے نیچے دیکھا پانی تھا وہ جو خوف وہ جو لمحہ تھا حالانکہ میں ایک آلی شاہ گھر میں رہ رہا ہوں مگر وہ علاقہ ایسا تھا اب جب میں سیلاب زدگان کو دیکھتا ہوں تو میرے دل میں وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ چند لمحوں کے لیے ساری سہولتوں کے باوجود میں ذہنی طور پر کتنا ٹوچر میں تھا میری چیزوں کے نقصان اس وقت میری حالات بچوں کے حالات تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت بچوں کی ذہنی حالت کیا ہے کیا کوئی ہم میں سے صرف روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہے کوئی بچوں کے لیے کھلونے لے جا رہے ہمیں ان بچوں کا ذہنی طور سے نکال رہے ہیں ہمیں ڈاکٹروں کے کیمپ لگانے ہیں سائیکالوجسٹ لے کے جانے ہیں وہاں ہمیں بہت ایک نئی دنیا بنانی ہے ایک نیا پاکستان کا وجود میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس سہلاب سے ہمارے گناہ بخش دیے جائے کیونکہ ہم جو مدد کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے نصیب میں آگیا یہ صدقہ جاری ہے ان کے لیے جو صبر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی دیکھئے گا اچھے اسباب پیدا کرے گا مگر اس مشکل لمحے کو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہاں میری بہن ہے وہاں میری بیٹی ہے وہاں میرے بچے ہیں اگر میرا بچہ میری بہن میری ماں میرا بھائی اس سہلاب میں ہوتا کیا میں سیاست کر رہا ہوتا نہیں کر رہا ہوتا میرے بھائی تو جس دن ہم دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھیں گے نہ تب ایک نیا پاکستان آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ تاریخ بنانے کے لیے جا رہے ہیں جس طرح سے ندیم صاحب فرما رہے تھے کیا آدمی اپنی دکان چمکا رہا ہے یا سیاست بھی کوئی سہلاب کی نظر تو نہیں ہوتی ہوئے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمیں وہ عوامل کے اوپر غور کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ آخر پہلے بھی دوہزار دس میں بھی سہلاب آیا دوہزار پانچ سات میں زلزلہ آیا تو ہمارے جو ادارے ہیں یا ہم لوگوں نے اس کی کیا تیاریاں کی ہیں کیا ہم نے دوہزار دس کے سہلاب کے بعد ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں حاصل کیا کیا ہم نے ان علاقوں کو محفوظ کیوں نہیں کیا آپ دیکھیں بلوچستان کے اندر جس طرح ڈیم بھی گئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ناکش مٹیریل استعمال کیا گیا وہ کرپشن کی نظر ہو گیا سن کے اندر چودہ سال سے اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اور تقریباً تیس سال سے یہ لوگ یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں تو انہوں نے سن کے عوام کو بچانے کے لئے کیا کیا تو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس دو ہی ڈیم ہیں تربیلہ اور منگلہ آج اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے کم از کم ہمارے پاس پچاس ڈیم ہوتے فرقوی میں آپ کو دوبارہ واپس اس طرف لے کے آتا میرا سوال دوبارہ یہ سیاست جس طریقے سے سوال میں اسی کا بھی جوہر دے رہا ہوں دیکھیں یہ ندیم بھائی بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ موقع سیاست کا نکت نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ کئی کچھ لوگ بہالات مجبوری آپ دیکھیں نا اب اگر عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو فورن فنڈنگ کے اوپر ان کے اوپر کیس بنایا گیا اور وہ لوگ جنہوں نے سولہ سولہ عرب روپوں کے وہ جن کے اوپر کیسز تھے ان کو اپنے وزیر آزم بنا دیا اٹھا کے تو اور یہ جو لوگوں نے اور شریف پاکستانیوں نے جو پیسے دیئے امداد کے لیے وہ بھی دہ فورن فنڈنگ ہے نا اس کا پر چیک اپ کر دیں گا تو دیکھیں خدا کے واسے یہ سیاست بند ہونی چاہیے چاہیے کوئی بھی ہو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو میڈیا پہ بھی بلیک آؤٹ کر دیا گیا چند ایک تین یا چار چینل تھے جو اس کو نائف دکھا رہے تھے نہیں دوبارہ ہم نہ واپس آپ کی طرف آتا ہوں خارق رابی سب بالکل آپ میڈیا عمران خان کی بات کر رہے ہیں میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فنڈ آنے والا انجیوز ما شاءاللہ جس طریقے سے جا رہی ہے رینجر جس طرح کام کری ہے پاک فوج جس طریقے سے کام کری یہ جو فنڈ آنے والا اس کو کس طریقے سے مانیٹر کیا جائے گا کیا واقعی اس تک پہنچ جائے گا دیکھیں اگر یہ فنڈ ہماری فوج فوج کے ثرو دس برس کیا گیا تو یقینا یہ لوگوں تک پہنچے گا کیونکہ ہماری فوج جو ہے ایک کریڈبل فوج ہے اور ایک ان کا ہمیشہ رول رہا ہے اور جب بھی بھی ملکوں پر کبھی بری آفات کی ہوئی تو سب سے پہلے ہماری فوج آگے ہوتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پھر وہی بات ہو جائے گی جماعت اسلامی بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک دور تھا جب جماعت اسلامی کا بھی دور تھا لیکن جماعت اسلامی نے جان نقصان اٹھایا بھٹو صاحب کے جب ان کو پانسی پہ چڑھا گیا اور صبح خوز یاو لکہ ساتھ دے رہے تھے وہ ان سے جماعت اسلامی کا ایک زبال شروع میں ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ یہ دیکھیں عمران خان عمران خان کا کیریکٹر تمام پاکستانیوں کے سامنے ہے شوکت خانم کی صورت میں نو نو عرب روپے جم لوگ دیتے ہیں وہ ادارہ چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان پہ لوگوں کا اعتماد ہے اور اگر ان کے ثروبی ڈس بس ہوگا تو میں یقیناً وہ ہوگئے جماعت اسلامی ہوگا جو اچھے کریڈبل ہے ان کے ثروب آج آپ دیکھیں کہ میں اپنی بات کروں کہ ہمارے ایک روٹیرین وہاں پہ ٹرکی میں ایک لب ہے انہوں نے کہا کہ سوری we don't trust your government but we would like to disperse our funds through روٹری in پاکستان because they are more credible تو آپ مجھے یہ بتا ہے کہ ناصف پاکستانی دوسرے غیر ملکی بھی جو ہیں وہ بھی بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو اب کیسے کریں گے اصل میں وہ اعتماد ہو سکتا ہے کہ وہ ووٹ کے حوالے سے اس طریقے سے وہ دیکھنا سن کے اندر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امداد اس کو مشروع کر دیا ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو امداد دے رہے ہیں یہ مبینہ طور پر لوگ جس طرح کہہ رہے ہیں میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں لیکن یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اگر سیاست کھیلنی ہے تو مذہبت سیاست کریں منفی سیاست نہ کریں تعمیری سیاست کریں اور تعمیری تنقید کریں ٹھیک ہے آپ کی بات آگئی اچھا ندیم صاحب وہ سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ دکان چمکانے کی اگر میں بات کروں سیاست خدمت کی حوالے سے میں بات کروں تو کیا کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بھی کچھ سیاست کا انصار نظر آ رہا ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں اگر انسانیت کے لیے آپ دینا چاہ رہے ہیں تو میں وہی بات کروں گا سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کو پتا نہ لگے آپ نے فوجیوں کو پیسے دے دی اس کے بعد پتا نہیں لگتا آپ کو مگر آپ جب سیاستدانوں کو دیتے ہیں تو آپ سیاستدانوں کو یاد رہتے ہیں کہ جناب یہ بڑی پارٹی تھی اس نے ایک ملین ڈالر دیا تھا اس نے دو ملین ڈالر دیا تھا وہ پھر آتے ہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں پھر وہ کبھی آپ سے ٹکٹ مانگ سکتے ہیں کبھی آپ سے فائدے مانگ سکتے ہیں یا نہ بھی مانگے تو یہ ایک جو ہوتے ہیں انسانیت سے ہٹ کے بات ہوتی ہے کسی بھی سیاستی پارٹی کو اگر آپ میں کہہ رہا ہوں کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا مگر اگر آپ انسانیت کے لیے دے رہے ہیں پاکستانیوں کے لیے دے رہے ہیں تو آپ اپنے فوج کو دیجئے آپ کو پتہ ہے کہ جناب جو فوجی ہے وہ آپ کے پیسے لینے کے بعد شاید آپ کو پہچانتے بھی نہیں ہوں گے اور وہ ایک انسانیت کے ناتیں خدمت کر رہے ہیں آپ انسانیت کے ناتیں خدمت کر رہے ہیں سیاست کے اندر آئیں جن کو جیسے کہتے ہیں کہ پولٹیکلی اگر فنڈنگ کرنا ہے پولٹیکلی ایکٹوٹیز کرنا ہے اس کی بات چیت اس وقت شروع ہوگی جب ہم سیاست کی طرف آئیں گے جب ہم پارلیمنٹ میں ہوں گے پارلیمنٹ میں آپوزیشن بھی ہوگی حکومت بھی ہوگی قانون سازیاں ہوں گی کرپشن روکنے کے طریقے ہوں گے یہ ساری چیزیں مگر موجودہ پوزیشن میں جو وقت کا تقاضی ہے کہ ہم انسانیت کے اوپر کھانے ہیں وقت بالکل میرے پر محدود ہے اور اسی میں ایک دو منٹ کے اندر مجھے سمیٹنا آخری میں کوئی میسیج دینا چاہیں گے میرا پیغام میرے پاکستانیوں سے یہی ہے کہ تمام سیاست کو اور تمام چیزوں کو بالہ اطاق رکھ کے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمعوں کے ان لوگوں کی مدد کی جائے اور خدا رہا یہ جو بھی فنڈ آ رہے ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے یاد رکھو کہ اس میں سے ایک روپیہ بھی اگر کوئی لے گا تو وہ اس کو حضب نہیں ہوگا اور اس کی اتنا گناہ اور اتنی اس کی بڑی سزا ہے کہ لوگ اس کو شاید جو سمجھتے وہ سمجھتے ہیں تو بہرحال سیاست نہیں ہونی چاہیے اور ان کی خدمہ جتنے ہم کر سکتے وہ کریں جی نظیم صاحب میں وہی بات کروں گا فاروق صاحب نے بھی جو کہی ہے کہ انسانیت کے لیے کام کریں انسانیت کے ساتھ ساتھ جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کی نیکی جو ہے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کے پتا نہیں لگنی چاہیے نیکیاں کریں بہت اچھی بات ہے تمام بچوں کو میں شاباشی دیتا ہوں تمام نوجوانوں کو تمام ان لوگوں کو جو اس وقت فرنٹ لائن ورکرز بنے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مزید ہمیں لوگ چاہیے جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ برائے مہربانی وہ جائیں بچے اپنے کھلونے بھیجیں کیونکہ جس طرح صرف کھانا پینا ہی نہیں ذہنی بچے بیمار ہو رہے ہیں وہاں پہ ان کے وہاں پہ باقاعدہ کچھ ایسا سلسلہ کریں کہ یہ جو واقعہ ہے حادثہ ہے وہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم ایک ایسے چیز سٹرکچر کریں کہ پروپر ڈیمز ہو ان کے گھر ہو تاکہ آئندہ چند سالوں بعد یہ تاریخ بن جائے مگر تاریخ دورائیں ہی اپنے آپ کو بہت شکریہ کہتے ہیں فاروق ڈاوی صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ افق صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھی وہ بھی کہہ رہی تھی کہ صرف اور صرف اس کو ابھی سیاسی سے بالاہ تیار رکھ کے ہمیں صرف پاکستان کی فکر کرنی اور پاکستان کو سوچنے میں مبارک بات دوں گا ان تمام انجیوز کو میں مبارک بات دوں گا جو بھی خدمت کے حوالے سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے اس کا صلح اس دنیا میں تو نہیں لیکن رب کے آگے ضرور ملے گا میں پاک پھوچ کو بھی سلام کرتا ہوں میں رینجرز کو بھی سلام کرتا ہوں اور میں ان انجیوز کو بھی سلام کرتا ہوں جو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہی بہت ساری ایسی انجیوز سے بھی میری وابستگی ملاقات ہوئی ہے جس نے یہ کہا کہ ہمیں تصویر آوازہ نہیں کروانی بلکہ ہم خدمت کے کام کے لیے آگے بڑھے اور جب خدمت کے کام کے لیے جب آگے بڑھا جاتا ہے تو پھر رب جو ملتا ہے اور جب رب مل جاتا تو سب کچھ مل جاتا ہے اس وقت جو ہمیں ضرورت ہے وہ سیاست سے بالا اطاق رکھ کر کچھ دنوں کے لیے سیاست ایک طرف رکھ کے ان سلاب زدگان کے لیے جو مدد کرنی ہے وہ آپ آگے بڑھ کے کریں اور جو فنڈ آیا گیا جس طرح سے امران خان نے جس طرح پی ٹی آئی کے افق صاحبہ نے بھی کہا کہ ہم اس فنڈ کو ان تک لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے اللہ کرے ایسا ہی ہو جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اقوام متعددہ کے حوالے سے بات کی اور وہ فنڈ جو ہے صحیح طریقے سے اس زگاہ پہ پہنچ جائے گا چاہے وہ پاک فوج کے ثروہ ہو چاہے رینجس کے ثروہ ہو یا سیاست دان کے ثروہ ہو تو وہ اعتماد جو بہاول ہو جائے گا کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر جو یہ ناغانی آفت آئی ہے انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آنے والے وقت کے اندر یہ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ حل ہوتی ہوئی چلی جائے گی اس وقت ضرورت ہے آپ کی لوگوں کے اس جذبات کے واقعی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جتنا لوگ بڑھ چڑھ کر امداد کے حوالے سے آگے پیش ہو رہے ہیں میری ڈی جی رینجر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی سیکٹر کمانڈر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی ونگ کمانڈر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ آگے آئیں اور ماشاءاللہ اب میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ اتنے لوگ فنڈ دینے کے لئے آ رہے جگہ جگہ یہ امدادی کیمپ لگائے گئے اور وہ جذبہ خاص طور پر میں ان جیوز کے ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں لوگ ایک سلاف ذدگان کا اس طریقے سے لے کے آگے بڑھنے ہر بندہ جو ہو چاہے وہ جس نے ایک روپے بھی جمع کیا چاہے اس نے کروڑ روپے بھی جمع کیا اللہ سب کی نیوتوں کو جاننے والا ہے اور اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ان کے تمام کے ثوابات کو ان کے ماں باپ کے حوالے سے ان کے بچوں کے حوالے سے ان کے لئے ہمیشہ زندگی بر صدقہ جاریہ کا سلسلہ جاریہ رکھے اور جو سلاف ذدگان اس وقت پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی تقالیف کو بھی دور کرے اور احسن طریقے سے ایک مرتب پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ آ جائے پھر وہ واپس اپنی زندگی میں آ جائے ہماری دعا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا ہے آپ لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی تاجت میں بیٹے تو بالخصوص اپنے لئے بھی دعا کیجئے اور ان سلاف ذدگان کے لئے بھی دعا کیجئے گا اس وقت ضرورت ہے آپ کی دعاوں کی اس وقت ضرورت ہے آپ کی امداد کی انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے آیا تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ